بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے دو کپ میدہ لیا ہے کس لیے لیا ہے اس لیے لیا ہے کہ اس کی میں باکر خانی بنا رہی ہوں اور یہ اتنے آسان طریقے سے بناوں گی کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ باکر خانی اتنی آسانی سے بھی بن جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میدہ لیا ہے ایک چٹکی ہے کھانے کا سوڈا ایک کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے چینی آپ باریک ٹیس کے بھی لے سکتے ہیں ایسے بھی لے سکتے ہیں اور ایک چائے کا چمچ میں نے نمک لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس میں میں ڈالیں گے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ جو ہے نا گھی ڈال دیں گے آپ مکھر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ ڈال دیں اسے جو ہے نا یہ کرسپی ہوگا ہستا ہو جائے گا تو اس کو ہم اچھا ایسا مکس کریں گے اس کو اچھا سا ہم نے مکس کر لیے وہ اچھا سا موائل کریں گے ہم اس طرح کر کر کے یہ دیکھیں ہم اس طرح اچھا سا مکس کریں گے اس کو اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس میں پانی ڈال کے اور ایک سخت سی ڈو تیار کریں گے بسم اللہ الرمان رہیم پانی جو ہے نا ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں کتنا پانی لگا ہے ٹھیک ہے نا ایک سخت ہم نے ڈو تیار کرنی ہے اس کی اچھا جی دیکھیں ایک سخت سا ڈو جو ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے اور یہ عام نارمل آٹے سے کافی سخت ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تقریباً 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ڈھاک کر ملتے ہیں اچھا جی آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے تو میں نے ایک سائز کے پیڑے بنا لیا ہے اور یہ تھوڑا سا چھوڑا بنایا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو مینج کر لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہر پیڑے کو جو ہے نا وہ بیل لینا ہے ٹھیک ہے تو ہر پیڑے کو ایکول ہم بیل لیں گے اور بہت پتلا کر کے بیل لیں گے تو میں بیل کر پھر آپ سے ملتی ہوں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی دیکھیں ہم نے اس طرح باریک سی بہت باریک سی روٹی بھیل لی ہے اور ہم اس کو ایک بلیٹ میں رکھتے جائیں گے لیکن رکھنے سے پہلے ہم میدہ اوپر چھڑکتے جائیں گے تاکہ جب دوسری روٹی کے اوپر آئے تو پھر یہ جو ہے آپس میں چپکے نہیں ہیں تمام روٹیاں جو الحمدللہ بھیلنی ہیں دیکھیں اس طرح تیہ در تیہ جو ہے نا وہ میں نے لگا لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے روٹی لینی ہے اس طرح اور دیکھیں یہاں لگانی ہے یہ دیکھیں اس سے روٹیاں آگے ہماری اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے بٹر آپ گھی بھی لے سکتے ہیں بٹر بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے یہ اس کے اوپر اس طرح پھلانا یہ روم ٹمپریچر پہ ہے گرمی ہے تو اس وجہ سے یہ میٹ ہو چکا ہے تو میں اس کے اوپر لگاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح تمام جو ہے وہ میں اس طرح پھلا دوں گی اچھے طریقے سے ہاتھ سے لگا لیں ایسے ہر جگہ اور اس کو لگانے کے بعد ہر جگہ لگانے آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑنی اس کو لگانے کے بعد اپر اس کے اوپر ہتھوڑا سا کا چھوڑ ہے ہے اب اس نے ایسے ہر طریقے سے بٹر فیاد سکتے ہیں ہم تو بٹر کرے آرام خسم جب ہم اس کے اوپر دوسرے معنی تک جدیار میں آپ گھر دکھئیں روٹیاں آرہا ہم اس کا نام روٹیاں روٹیاں کے حضرت لے تیہ دڑتے ہیں تو میں آپ سے ملتی ہوں تمام ہم نے روٹیاں ہم نام روٹیاں اس کا میرنے ہمchن 식 LG روٹیاں سے چھوٹی بھی لگائی ہیں رول کرنا ہے یہ دیکھیں سب سے آخر سے ہم نے اس طرح ایک ٹائٹ سی رول بناتے ہوئے لانا ہے ایک ٹائٹ سا رول بنا لینا ہے اس طرح کر کے یہ دیکھیں ایسے ہم رول لائیں گے بناتک بنائیں گے اس طرح یہ دیکھیں اور اس کو اس طرح مسل مسل کے لمبا سا کر لیں گے دیکھیں میں نے اس کو رول کر لیا ہے دیکھیں کیسے کتنا یہ بڑا سا رول ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے رول کر لیا ہے اب ہم اس کے کاٹیں گے پیس اور جتنے آپ کو بڑی بنانی ہے باکر خانی آپ اتنے ایک چھوٹی کے ساتھ اس کے جمہنا یہ دیکھیں اس طرح پیس بنائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح بن گئے ہیں پیس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پیس لینا دیکھیں یہ دیکھیں لیئرز چیک کریں آپ ہم نے ایک پیس لینا ہے اس طریقے سے اور اس کو اس طرح دبا دینا ہے ٹھیک ہے اور دبانے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح تھوڑا سا کھولنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کو ہلکا سا بیلیں گے ہم اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ لیئرز ہم نے اس طرح اس کی کھولنی ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم ہلکا سا بیل کر پریس کریں گے تھوڑا سا بڑا کریں گے اس کو تو یہ میں کر لوں تمام پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہم نے ہلکا سا اس کو بیلا ہے ہلکا سا پریس کیا ہے اس کو اب ہم ہی گرم ہو چکا ہے ہم اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے وہ دی کرسپی جو ہے وہ تیار ہوں گے ہماری باکر خانی ہم اس کو بھی فرائے کرتے ہیں اور ابھی لائٹ چلی گی تھی تو پہلی والی جو نکال لی گئے جو ہوں تو میں آپ کو دکھا نہیں سکی یہیں کچھ ہے نا وہ آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اندر سے الحمدللہ جی باکر خانی ہماری تیار ہوگی ہے آپ دیکھیں کہ کتنی لیئرز ہیں اس کی یہ دیکھیں کتنی خستہ ہیں کہ میں آپ کو توڑ کے چیک کرواتی ہوں آپ دیکھیں کہ کتنی نرم ہیں اور خستہ ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں کس طرح اتیار ہوئی ہیں بہت حالی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چیک کریں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں توجی کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور فیڈبیک مجھے بتائیں آپ کو ریسپی آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے سیملی میمبرز کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور انسکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم نے بہت ہی کرسپی قسم کی بہت ایزی طریقے سے باترخانیاں تیار کی ہیں بہت کرسپی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح تیار کی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں اور آلکہ آپ سے پوسٹ لیکٹ کر لیں اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے تو چلیے آئیے باکرخانی تیار کرتے ہیں